ہیلو ہائے دوستو میں ہوں ساجیرا تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی میتپون جانکاری اس نسکے کی مدد سے دوستو آپ اپنے گھر کے بڑے بزرگ یا آپ خود اگر پریسان ہے گھٹنوں کے درد سے جڑوں کے درد سے علاج کر کے پریشان ہو گئے ہوں آپ کو اس نسکے کے بعد ایک بھی دوہ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنا پاورفل نسکہ ہوتا ہے دوستو تو میں آپ کو اس میں بتانے والی ہوں کچھ سرل سانوسکہ جو آپ کے کھچن میں مل جائے گا اتنا سمپل اور آسان طریقے سے آپ کو بنانا ہے اور اس کے اپیوگ سے آپ کو اتنا اچھا ریسلٹ دیکھنی کو ملے گا دوستو کی آپ خود حیران ہو جاؤ گے تو چلیے دوستو فٹا فٹ سے ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں بینہ کسی ٹائم ویشٹ کے دوستو سب سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو کوکویت ساجیدہ کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے دوستو کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے میں اسی طرح کی ویڈیو لاتی رہتی ہوں اپنے چینل پہ تو فرنڈس یہاں پر میں نے لیا ہے گنگونا دودھ جی ہاں دوستو یہ دیکھئے میں نے آدھا کپ گنگونا ملک لیا ہے اور دوستو میں نے آدھا کپ اس لیے لیا ہے کیونکہ آپ کو اس کا استعمال بتاؤں گی اس کا استعمال سب کھانا کھانے کے بعد ہی کر سکتے ہیں اس لیے اتنی ماترہ میں میں نے دودھ کو لیا ہے اور دوستو یہ ہے ہلدی جی ہاں دوستو یہ کچھی ہلدی ہے جس کو میں نے گھر پہ ہی بنایا ہے دوستو کچھی ہلدی کا ہی استعمال کرنا ہے آپ کو کچھ ہلدی نہیں لینا ہے کچھ ہلدی سے بہت اچھا ریزلٹ میلے گا جو جوڑوں کا درد ہڈیوں کا درد جو بھی درد ہے دوستو اندھرونی وہ سارے ختم ہو جائیں گے تو دیکھئے دوستو اس طرح سے آپ کو لینا ہے آپ کو جتنی ماترہ میں آپ نے دودھ لیا ہے اس سے تھوڑا سی زیادہ آپ کو ہلدی لینا ہے یہ دیکھئے یعنی کہ میں نے ون ٹی سپون کے قریب ہلدی لیا ہے تو دوستو اس میں میں نے ہلدی کو ملے لیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سی مکس کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہو دوستو آپ کو اتنا سی کام نہیں کرنا ہے دوستو اس میں ایک پاورفول انگیڈنس ملانا ہے دوستو اب ہمیں یہاں پر ایڈ کرنا ہے دیسی گھی جی ہاں دوستو جو دیسی گھی ہوتا ہے یہ جو گھی ہے دوستو یہ تو گائے کا شد گھی ہے دوستو اور آپ کو بھی وحی لینا ہے گائے کا شد گھی ہی لینا ہے اور کچھ نہیں لینا ہے دوستو جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے یعنی کہ جو گھٹنوں کا درد ہوتا ہے دوستو مطلب سینئر سیٹیزن جو ہوتے ہیں ان کو مطلب جو لیکوڈ ہوتا ہے گھٹنوں کا جو لیکوڈ ہوتا ہے فینڈس وہ سوک جاتا ہے یعنی کہ عمر کے حساب سے سوک جاتا ہے یا کسی کا عمر کے پہلے ہی سوک جاتا ہے تو یہ اس کی ہیلپ کرے گا دوستو تاکہ آپ کے جوڑوں کا درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ہاں فینڈس آپ کو اس کے استعمال کنٹینیو کرنا ہے اس کو آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا دوستو اب میں بتاؤں گی اس کو آپ کو پینا کس طرح سے ہے جی ہاں دوستو اس کو آپ کو کھانا کھانے کے بعد لینا ہے آدھا کب دودھ اور جو میں نے بتایا ہے وہ تو دوستو اس کے اپیوگ سے آپ کے جو بھی باڈی میں اندرونی چوٹ ہے پرابلم ہے ساری ختم ہو جائے گی جوڑوں کا درد ہے گھٹنوں کا درد ہے یا کوئی بھی باڈی پارٹس کا درد ہے دوستو سارا کچھ ختم ہو جائے گا تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر کیجئے ساتھ میں چاہئے کو سبسکرائب بھی